ایسا لگتا ہے کہ مدی پردیش میں دشکرمیوں کے مند سے کانونی ڈار ختم ہو گیا ہے وہ معصوموں کو بے فکر ہو کر اپنی حوص کا شکار بنا رہے ہیں تاجہ ماملہ چھترپور سے سامنے آیا ہے جہاں پانچ سال کی معصوم بچی کے ساتھ پڑوسی نے دشکرم کیا ایک طرف مدی پردیش میں بڑے بڑے دعویے کی جاتے ہیں بیٹیوں کے سممان کولے کر بیٹیوں کو دیوی مان کر مخمنتیوں کی پوجہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی مدی پردیش میں بیٹیوں سرکشت نہیں ہے تاجہ ماملہ چھترپور کے گوریہار تھانا چھتر سے سامنے آیا ہے جہاں پانچ سال کی معصوم بچی کے ساتھ اس کے پڑوسی نے کھیت میں دی جا کر دشکرم کیا گھٹنا کے بعد بچی کو گمبی روستہ میں علاج کے لیے جلہ اسپطال چھترپور لائے گا گھٹنا کے سوچنا ملتے ہی پولیس نے دو گھنٹے میں آروپی کو گرفتار کر لیا آروپی نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے گوریہار تھانا چھتر انترگت کل ایک ویکتی نے آکے قریب ساڑھے ساتھ آٹھ بجے ریپورٹ کی کہ اس کی ایک پانچ ورش کی بالکہ ہے اور اس کے کھیت جو کھیت لگے ہوئے ہیں جو جس کا دوسرے کا کھیت ہے وہیں کا جو ایک یوک ہے 23-24 ورشی اس نے اس کے ساتھ دشکرم کیا ہے اس پہ سے بچی کا یہاں جلہ اسپطال میں میڈیکل کرائے گیا اور پاکسو ایکٹ اور 376 بھارتی دن ویدھان کے تہت پرکن پنجی پردک کیا گیا اور آروپی کو ہراسط میں لے لیا گیا ہے اور اب اسے ماننے نہیں آلے کے سمجھ پستو کیا گیا سر آروپی کو کتنی دل مہراسط میں لے لیا گیا ہے یہ گھٹنا کرم ہونے کے لگ بھگ ایک دو گھنٹے کے اندر ہی ٹیم بھیج کے آروپی کو بھی رکشہ میں لے لیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو